ہمسکار میں ہوں سورپ شرما آج آپ کو ہم یہ حقیقت بتائیں گے کہ کیسے سوا کروڑ لوگوں کی امیدوں کو توڑنے کی سازش ہوئی آج آپ کو سازش کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں سوا کروڑ امیدوں کو ایک کچن میں چکنا چھوڑ کیا گیا ہم بات کر رہے ہیں ریسلر نرسنگ یادف کے ڈوپنگ میں پھسنے کی جو آج کی تاریخ میں اتنا بڑا بباد بن چکا ہے کہ خود پردھان منطری نریندر موڈی بھی اس پر کم پیر ہے پردھان منطری موڈی نے ریسلنگ فیڈریشن سے کہا ہے کہ ڈوپنگ کی سچائی جلد سامنے آنے چاہیے آپ کو بتا دیں کہ ریسلنگ فیڈریشن اور خود ریسلر نرسنگ یادف کا عاروپ ہے کہ ان کے کھانے میں سازشن پرتبندت دواب ملائی گئی کہ سازش سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کی اس کچن میں رچی گئی جہاں عام آدمی کے جانے کی منعی ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ چھوک کرتے سمجھ یہ سامان ڈالا گیا اس میں کوئی تیسرا آجمی بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہو کہ نرسنگ کو نقصان ہوگا جان بشکر مجھے فسایا جا رہا ہے پوری کونٹیورسی ہے دوپ ٹیسٹ میں فسنے والے ریسلر نرسنگ یادف بھی اور ریسلنگ فیڈریشن کے مکھیا بھی سازش کی بات کر رہے یہ ایسی سازش ہے جس سے اولیمپک میں سوہ کروڑ دیش باسیوں کی امیدیں دھرا شائی ہو سکتی ہیں یہ ایسی سازش ہے جس سے اولیمپک میں بھارت کے ایک میڈل جیتنے کا سپنا چکنا چور ہو سکتا ہے یہ ایسی سازش ہے جس سے ایک ورلڈ چیمپئن کھلاری کی عزت داؤ پر لگ گئی ہے اور یہ ایک ایسی سازش ہے جس میں ایک کھلاری کی برسوں کی محنت کو مٹی میں ملا دیا ہے یہ ساری سازش سونی پت کے سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کے سینٹر پہ ہوئی جہاں دیش بھر کے پہلوان تیاری کرتے ہیں اور وہی سے اولیمپک میں حصہ لینے کے لیے جاتے ہیں آروپ ہے کہ سائے کے رسوئیے نے نرسنگ یادف کے کھانے میں ڈرگ ملائی اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ میں ان کا سیمپل پوزیٹیو آیا حیرانی اس بات کی ہے کہ پوری سازش میں کشتی سنگ اس محلہ کا نام لے رہا ہے جو سپورٹس آتھارٹی آف انڈیا کے اس سینٹر کی کچن کی انچارج ہے اس میں کوئی تیسرا آدمی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تمام گھٹنائیں ایسی گھٹتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مالی جیے سوسیل کا ہی کوئی بیرودی ہو جو چاہتا ہو کہ نرسنگ کو نقصان ہوگا تو سوسیل کے اوپر سک جائے گا تو یہ تیسرا بات بھی بھی کر سکتا ہے جو میس چلتا ہے اس کی جنمیداری بھی پوری سائی کی ہے وہ سائید پیم کی انچارج ہے وہ محلہ سائید پیم کی انچارج ہے کشتی فیڈریشن کے مکھیا جس سازش کا اشارہ کر رہے ہیں کیا وہ کسی خاص کھلاری کے لیے انجام دی گئی یا سازش کی یہ تھیوری ڈوپنگ کی اس شرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے جو نرسنگ کے پرتبندھت دباؤں کے استعمال کے پکڑے جانے کے بعد آئے کیا نرسنگ سے فیڈریشن تک سازش کا اشارہ جس کھلاری کی طرف ہے کیا اس کے بیک گراؤن میں سوشیل کمار سے اداوت ہے جس میں کانونی لڑائی کے بعد نرسنگ یادب کو ریو اولمپک کا ٹکٹ ملا اس وقت کوئی بھی کھل کر کچھ نہیں بول رہا لیکن نرسنگ کا اشارہ اسی خاص کھلاری کی طرف ہے جس کی دعویداری کا فیصلہ کانون کے کٹھرے میں ہوا اور انہوں نے اسے باؤٹ میں بھی چنوٹی دی یہ کبھی کورٹ کیس کبھی کچھ تو جان بوشکر مجھے فسایا جا رہا ہے پوری کونٹیورسی ہے اور اس میں میں ہی کہنا چاہوں گا کہ اس کی سی بی آئی جاج ہونی چاہیے اور جو بھی اس کی پیچھے اسے کڑی سکڑی سجا ملنے چاہیے کیونکہ دیکھئے اولمپک اس نے پاس ہے اور میں اس کی اتنی اچھی تیاری کر رہا ہوں تو میں دوپ کیوں لوں گا اور جیسے کہ میرا روم پارٹنر کا بھی دوپ پوجیٹیو آیا ہے تو اس کا کوئی کمپٹیسن ہی نہیں ہے تو جان بوشکر ہمارے کسی کھانے میں یا کسی سپلیمنٹ میں کسی نے پلیننگ کی ترک کیا ہے تو اس کی اسے جاج ہونی چاہیے دراصل کچھتی فیڈریشن نے ہمیشہ نرسنگ کا سمرتن کیا اس کی وجہ ہے کہ ہریانہ پولیس کی طرف سے نرسنگ کی جان کو خطرہ بتایا گیا تھا اور اسی وجہ سے انہیں سرکشہ موہیا کرانے کی پیشکش کی گئی تھی سوال اٹھتا ہے کہ نرسنگ کو آخر کس سے خطرہ تھا کون اس کے خلاف سازش کر رہا تھا کیا سپورٹس آثورٹی کے لوگ نرسنگ کے ریئے اولمپک کا پتہ کاٹنا چاہتے تھے کیونکہ جون میں سپین میں ہوئے ریسلنگ ایونٹ میں جانے سے پہلے بھی نرسنگ کے کھانے میں ملاوٹ کی کوشش ہوئی تھی پان جون کو چھوک کے لیے چھوکہ لگایا جا رہا تھا اسی سمائے وہاں سے کوئی ہٹ گیا اسی سمائے کوئی لڑکا اس کے اندر کوئی سامان ڈالتا ہے اس کے اندر کوئی سامان ڈالتا ہے وہ لڑکا جو چھوک لگانے کے لیے آیا اس نے بتایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پھر اس سامان کو بھاوا دیا گیا ویسے نرسنگ سے سوشیل کمار کی تلخی چھپی بھی نہیں ہے رویبار کو ڈوپنگ میں نرسنگ کا نام آنے کے بعد سوشیل کمار نے تنس کسا سممان ان کے لیے ہوتا ہے جو اسے کماتے ہیں ان کے لیے نہیں جو اسے مانگتے ہیں جہن بہرحال ریسلنگ رنگ سے باہر اس کشتی کے بیچ دیش کے سامنے سوال ہے کہ چوہتر کلوگرام کیٹیگری میں کون ریسلر بھارت کا پرتی ندھتو کرے گا اور کون پدک جیت کر لائے گا پلحال ڈوپنگ میں بھسے نرسنگ یادب کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے کھیل منترالے ان ریپورٹس کا انتظار کر رہا ہے جن کے آدھار پر نرسنگ کو ریو بھیجنے یا نہ بھیجنے کا فیصلہ ہوگا اس والے کیس کے اندر ابھی پوری جانچ اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جو ایک پیزنٹیشن اور ہے وہ اور چیک ہو جائے گا اس کے بعد یہ فائنل ہو جائے گا ریپورٹ ہو جائے گی کہ نرسنگ یادب جا پائیں گے یا نہیں جا پائیں گے بیسے کشتی سنگ ڈوپنگ پرکرن کو سازش قرار دے کر ابھی بھی نرسنگ یادب کی پیروی کر رہا ہے ترک یہ بھی ہے کہ نرسنگ کی جگہ کسی نئے کھلالی کو ریو بھیجنے کی تاریخ بیٹ چکی ہے لہٰذا سوشیل کمار کا پتہ صاف ہے پھر بھی نرسنگ پر انتیم فیصلہ سرکار کو لینا ہے بدبار کو سرکار نرسنگ یادب کا پکھ سنے گی اور کون پہلوان ریو جائے گا اس کا فیصلہ گروبار کو سامنے آ جائے گا بیورو ریپورٹ اب دیش کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریسلنگ میں جو پدک پکا مانا جا رہا تھا وہ بھارت کی جھولی میں اس بار آئے گا یا نہیں کیا ڈوپنگ ویواد کے بعد درسنگ یادب اولیمپک میں جاب ہی پائیں گے کیا ہے اس کی حقیقت اور آج کی تاریخ میں اس کا سٹیٹس کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل گیارہ آگست کو نرسنگ یادب کو ریو اولیمپک کے لیے جانا تھا اور اس سے پہلے کی وہ اپنی فلائٹ پکڑ پاتے ان کے اے اور بیانی دو سیمپل جو لیے گئے تھے دونوں پوزیٹیف پائے گئے ڈوپنگ ٹیسٹ میں اس لئے فیلال ان کا نام روک دیا گیا ہے اب نادا جو بھارت میں ایجنسی ہے اب وہ دوبارہ جانچ کرے گی ان کو بلایا جائے گا ان سے پوچھتاچ ہو جائے گی ان کے سیمپل میں جو دوہ پائی گئی تھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اب بھی ان کے شریر میں ہے دراصل یہ جو دوہ اس کا اثر بتا جاتا ہے یہ تقریباً 20 دن کے آس پاس شریر میں رہتا ہے یعنی 20 دن تک اگر ٹیسٹ ہو تو یہ دوہ پکڑی جائے گی اب اگلے ٹیسٹ میں اگر ایک بار پھر رجل سنگھ یادب پوزیٹیف پائے گئے تو ان کا اولیمپکز میں جانے کا سپنا سپنا ہی رہ جائے گا لیکن اس بار اگر یہ ٹیسٹ ننگٹیو آتا ہے یعنی یہ ڈوپ یہ ڈرگ ان کے شریر میں نہیں پائی جاتی ہے تب یہ جا سکتے ہیں لیکن کہیں تب تک زیادہ دیر نہ ہو جائے بہرحال نرسنگ یادب کی اولیمپکز جانے پر سسپنس کے بادل ہیں ریسلنگ فیڈریشن اور سرکار نے فلحاروں نے سسپنس کر دیا ہے لیکن اس انشیتہ کے بیچ نرسنگ پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ سرکار کی عدالت میں سنوائے کے بعد سچائی سامنے آئے گی ڈوپ کی چکر میں فسے نرسنگ یادب اس وقت ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں کس طرح سے یہ سارا واقعہ ہوا اور کیسے آپ کو پتا چلا بالکل دیکھیں جب مجھے نادہ سے کال آئی کہ آپ ایسے آپ دوپ پوزیٹیو ہیں تو مجھے خود سوق لگا کیونکہ آج تک میں نے اتنے لنبے کریئر سے اپنے سپورٹس میں آج تک کبھی ایسی کوئی چیز نہ لیے جو دوپ میں آتی ہو اور میں پچھلے پندرہ سالوں سے انٹرنسینل پر اچھا پروفارم کر رہا ہوں تو ہر بار میرا دوپ ٹیش وہاں بھی ہوتا ہے انڈیا میں بھی کئی بار ہوتا ہے اب تک پچاس سے چالی سے پچاس بار دوپ ٹیش ہو چکے ہیں میرے تو میں دوپ کو اچھے تیرا سمجھتا ہوں اور میں دوپ کبھی آس تک لیا ہی نہیں اور مجھے جانبچکر ساجیس کر کے فسایا جا رہا ہے دیکھیں میں نے ریسلنگ پیٹر سنٹر بھنڈا کو چٹھی بھی لکھی ہے کہ مجھے جانبچکر اس میں فسایا جا رہا ہے روکنے کے لیے اور میرے پچھے ایک بہت بڑی ساجیس رچی جا رہی ہے تو اس کی اچھے تریجاج ہو آپ کے پورے مسئلے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ ریو جانے کے لیے آپ کا سیلیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی کافی کانٹروورسی ہو رہا تھا اور مقاعدہ شوشیل گمار کا نام بھی اس میں شامل آیا تھا اب جو پورا معاملہ ہو رہا ہے کیا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے تتو ہو سکتے ہیں جو آپ کو اس طرح سے پریشان کر سکتے ہیں بلکل ان لوگاہت ضرور ہو سکتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو مجھے کنفرمز نام نہیں ہے اگر یہ سازش ہوئی ہے تو کیول نرسنگ آنف کے ساتھ نہیں بلکہ پورے بھارت کی امیدوں کے ساتھ ہوئی ہے اب بات ہم کرتے ہیں اس لاپرواہی کی جس نے آٹھ ماہوں کی گوچ سونی کر دی اور جگر کے ٹکڑوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ان سے دور کر دیا اتر پردیش کے بھدوہی میں انمینڈ ریلوے کروسنگ پر آج ایک بہت دردناک حادثہ ہوا جس میں سکول وین میں بیٹھے آٹھ بچوں کی موت ہو گئی یہ اس لئے گمبیر لاپرواہی ہے وہ نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ڈرائیور کو کسی کے آواز سنائی ہی نہیں دی اور اس کا کیا انجام ہوا آپ خود دیکھئے ماسوموں کی زندگی کے پٹری سے بے پٹری ہونے کی تصویر ہے پٹری کے کنارے بخرا ہوا پستہ تہس نہس ہوئی انگریزی اور سوشل سائنس کے کتابیں ماسوموں کی جوتیں یہ تمام سامان ان چھوٹے بھیم کی امانت ہیں جن پر پل بھر میں قیامہ ٹوٹھی اور پل بھر میں وہ ہستے کھیلتے پریبار کو روتے بلختے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے یہ نیتک کا سکول بیگ ہے یہ اس کے سگے بھائی کا جوتا ہے یہ کوپی شویتہ کی ہے اور یہ پردیوم کی کتاب ہے کوئی چار سال کا ماسوم تھا تو کوئی دس سال کا یہ سب سامان ان آٹھ بچوں کے تھے جو سوم مار سبح سکول کیلئے نکلے تو یہ ان کا آخری سفر ثابت ہوئی یہ روتی بلختی ماں اپنے کلیجے کے ٹکڑے کے چلے جانے کے سطوے میں دہار مار مار کر رو رہی یوپی کے بھدوہی زلے کی ایک ریل گروسنگ ماسوموں کے لیے شمشان بڑھنے بارنسی الہباد پیسنجر ٹرین نے انہیں سکول لے جانے والے ٹیمپو کو پیچھے سے ٹک کر مار دی یہ اس ٹیمپو کا حال ہے جو بھینکر حادثے کا ثبوت دے رہا ہے اس ایکسیڈنٹ میں آٹھ بچوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور آٹھ بچے کمبھی روپ سے زخمی ہیں یہ سبھی بچے ایک ہی گاؤں کے اور ایک ہی سکول ٹینڈر ہارٹ سکول کے چھاتھ تھے اس حادثے میں جن بچوں نے اپنی جان گوائی ہے ان میں سے بہت سارے بچوں کی کوپیز یہاں ریلوے ٹریک کے کنارے ہمیں پڑی دکھائی دے رہی ہے اس میں یہ نیتک مشرا جو کلاس ون میں پڑتا تھا بچہ اور ابھی اپریل میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا اس کی جان گئی ہے یہ اس کی ڈائری ہے اور اس ڈائری کو اگر آپ پلٹیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آج کے لیے اس نے کام لکھا ہوا تھا کہ آج آنا ہے انگلیش کی کوپی لانی ہے کلاس ورک کی لیکن یہ کوپی لے کے وہ سکول تک نہیں پہنچ پایا تھرڈ کلاس میں پڑتا تھا بشیک مشرا اس کی کوپی یہاں پڑی ہے یہ انگلیش کی کوپی ہے اور اس میں دیکھیں اس کو رائٹنگ کے لیے گھڑ بھی ملا ہے تو کافی لگ رہا ہے پڑھنے میں تیز بچہ یہ دکھائی دے رہا ہے اسی طرح سے اس کی ایک اور کوپی یہاں پہ سب سے چونکانے والا سچ یہ ہے کہ ماناو رہت کروسنگ کو پار کرتے وقت سکول وین کے ڈرائیور نے نیم قائدوں کی پرواہ نہیں کی جشمدید بتاتے ہیں کہ وین ڈرائیور نے کروسنگ پار کرتے وقت موبائل کا ائر فون لگا رکھا تھا گیٹ مطر یعنی ٹھیکے پر رکھے گئے کرمشاری نے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ ائر فون کی وجہ سے گیٹ مطر کی آواز نہیں سن پایا بین ڈرائیور کی سابدھانی ہٹی اور ایک بہت بڑی درخٹنا سامنے آ گئی کیا ہوا تھا سبے جیسے کہ 600 میٹر ٹرینر آ رہی تھی اور وہاں سے چلا ہاتھا سے 100 میٹر پہ تو اس کو میں یہی سے چالک دے تو یہی سے میں چلا رہا ہوں جھنڈا لیکن یہاں کھڑا ہوں تو میں چلا رہا ہوں تو ہاتھ دے رہا ہوں لیکن وہ جیسے کسون ہی نہیں رہا ہے وہ اپنا گاڑی لے کے ہی چلا آ رہا ہے اور تب سے گاڑی بھی آ گئی اس درگٹنا سے ناراض لوگوں نے وین کو آگ کیا حوالے کر دیا ہاتھ سے میں گھائل آٹھ پچوں کی حالت کمبھیر ہے اور انہیں بہتر علاج کے لیے بارنسی ریفر کیا گیا ہے ہاتھ سے کی جانچ کے لیے ریلوے نے تین ادھیکاریوں کی ایک ٹیم گٹھت کر دی لیکن سوال یہ ہے کہ کب لوگ سمجھیں گے کہ ڈرائیونگ فن نہیں ایک ذمہ داری ہے اور وہ بھی تب جب گاڑی میں چھوٹے چھوٹے معصوم رچی کمار کے ساتھ میراز خان بھدوہی انڈیا ٹی وی آگے آپ کو ہم دکھائیں گے اس پریبار کا حال جس کے چار لال اس ریل حادثے کا شکار ہو گئے ملک سے پہلے آپ نے دیکھا کیسے ایک لاپر باہی نے آٹھ کھرون کے چراغ پچھا دیئے حادثے کے بعد انڈیا ٹی وی کے سن مراتا اس پریبار کی یہاں گئی یہاں چار بچے ریل حادثے کا شکار ہوئے پریبار کا برا حال تھا اس گھر کے چار بچے اس حادثے میں مارے گئے انکت نیتک شویتہ ابھیشیک یہ ساروں چاروں بچے اس وین میں تھے سکول گئے تھے آج سکول گئے تھے خوشی خوشی کہ آج سکول میں پڑھیں گے پھر لوٹ کے آئیں گے لیکن اس وین کے حادثے میں ان کی جان چلے گئی آج جب صوبہ بچے گئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے آپ سے کچھ نہیں کہے صوبہ تیار کر کے بھید دیئے یہاں سے دیکھے آپ کے دو بچے کتنے بڑے بڑے ایک گیادہ سال کی لڑکی نو سال کا لڑکا کیا بولو میڈم کیا بولو جب اپنے بچوں کو آنک سے نہیں دیکھی تو کیا بولو لڑکا چھترا چھترا لڑکی ہے لڑکی کو پتا ہی نہیں لڑکی کہا کہا بولی جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی لڑکی پورا سکول میں ٹاپ کرتی تھی ہم نے بھی دیکھا اس کی کوپی اس کی رائٹنگ بہت اچھی تھی بہت گوڈ ملے ہوئے تھے لیکن آج اس حادثے میں ان سارے بچوں کی جان چلی گئی کیمرمن راجی ویرہ کے ساتھ رچی کمار انڈیا ٹی وی ریلوے کروسنگ پر ہونے والے ان جان لیوہ حادثوں کی حقیقت کیا ہے کتنے لوگ ہر سال ایسے ہی اپنی جان گھواتے ہیں اور ان روکنے کیلئے کیا کیا جاتا ہے دیکھیں اس بریک کے بعد ریل بجٹ میں ہر سال سرکشہ کے ہائی ٹیک اپائیوں کی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کرونا روپے کے فنڈ کا اعلان ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سال مانو رہیت ریلوے کروسنگ کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگ بے موت مارے جاتے ہیں کچھ آنکڑیں ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں آنکڑوں کے مطابق دیش میں فیلحال دس ہزار چار سو چالیس مانو رہیت کروسنگ ہیں سال دوزار گیارہ بارہ میں ان کروسنگز پر دو سو چار موتی ہوئی دوزار بارہ تیرہ میں ایک سو چوبیس لوگ مارے گئے تیرہ چودہ میں مانو رہیت کروسنگ پر جو ایکسینٹ ہوئے انمان ٹھانوے لوگوں کی موت ہوئی اور اگلے سال چودہ پندرہ میں انمان کروسنگز پر ایک سو چھبیس لوگوں کی تیش پھر میں موت ہوئی ہے حقیقت کیا ہے میں آج بس اتنا ہی بریک کے بعد سپیشل رپورٹ میں دیکھئے وہ تین ثبوت جن کی بدالت بچ گئے سلطان